درست کو سکھ من کی ایک آوستہ ہوتی ہے اگر آپ کے پاس پریابت دھن ہے لیکن من میں شانتی نہیں ہے تو آپ کی مانسک ایس تھرتا آپ کے دکھوں کا کار نشتی طرف سے بن جاتی ہے کہتے ہیں کہ دانم درگتی ناسنم اگر آپ کو سکھ چاہیے تو نشتی طرف سے آپ کو اپنی کمائی میں سے اپنی آئے میں سے تھوڑا بہت دان کرتے رہنا چاہیے ہر مہینے اپنی راشی اور گھروں کے انسار جو پتری میں آپ کی گھرہش دیتی ہے میں کہتا ہوں دان بھی پوچھ کر کرنا چاہیے کہ کون سا دان آپ کے لئے ادھک کارگر رہے گا اس کی اترکت آپ دان تو کریں ہی ساتھ ساتھ رتن دھان کرنے سے بھی نا چکیں جو بھی آپ کے بھگی وردک رتن ہیں ان رتنوں کو آپ ویدی پوروک ابھی منتریت کر آ کے اور ویدی پوروک آپ ان کو اپنی صحیح انگلی میں دھان کریں یا لوکیٹ میں آپ دھان کریں اس کی اترکت جو آپ کی مہا دسہ اور جو انتر دسہ چل رہی ہے اس کے انسار آپ کے اپائے اتنت آوشک ہوتی ہیں تو ان دسہوں کے انسار اپائے کرنے سے بھی آپ نا چکیں جب بھی دسائیں بدلتی ہیں تو آپ یوچی سے پرامرس لے کر ان دسہوں سے سمبندیت اپائے کریں گے تو آپ کی پتری آپ کے لئے ادھک بھگی وردک صدھ ہوگی اس کی اترکت رتنوں کے ساتھ ساتھ پوجا پاٹھ جروری ہے آپ دھان بھی کریں اور منتروں کا جاب کریں جو منتر آپ کے لئے ادھک پیوکت ہیں جو منتر آپ کے لئے بھگی وردک ہیں سکھ کے کارک ہیں ان منتروں کا جاب بھی آپ کو کرنا چاہیے اس کے اترکت درسہ کو ایک بات تو میں آپ کو بتاتا ہی رہتا ہوں کہ اگر آپ صحیح سمیہ پہ آسیرواد بھی گھرینڈ کرتے ہیں کسی کاریہ کے لئے آپ جا رہے ہیں اگر آپ بڑوں کا آسیرواد لے کر جائیں گے تو کاریہ میں بادائیں نہیں آئیں گی اس لئے گروہوں کا شریشت جنوں کا اور اپنے ماتا پیتا کا آسیرواد تو آپ کو سمیہ سمیہ پر لیتے رہنا ہی چاہیے